اگلا سوال ہے علی بھائی کہ کیا حضرت حسین علیہ السلام کے صوفیوں نے دھوکے سے بلایا تھا اور شہید کروایا تھا اور سلمان ابن سرد و طبعہ بون کا کیا قصہ ہے دھوکے سے نہیں بلایا تھا دیکھیں نہیں میں نے پہلے بیس کے پر تھوڑی سی ڈسکیشن کر دی تھی کہ بیسیکلی آپ کو پتہ سلح حسن ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ظاہرہ وہ ایک ٹریٹی تھا اور وہ حضرت حسن کو مجبوری میں کرنا پڑا حضرت حسن جنگ سفین کا ہی پار ٹو لے کے چلنا چاہتے تھے اس کے لئے انہوں نے لشکر بھی تیار کر لیا اور صحیح بخاری میں مجود ہے نا کہ وہ پہاڑوں جی طرح بڑا لشکر لے کے آگئے ہیں اور پھر اچانک سلح والا معاملہ ہو گیا اگر وہ لشکر لے کے آئے تھے تو اچانک سلح کیوں ہوگی اور یہ اتنی بیمانی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ دو بھائیوں کا کریکٹر دیکھیں ایک حسن کا کریکٹر ہے ایک حسین کا ہے حضرت حسین کو بدرام کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ پسند تھے اور حضرت حسن سلح پسند تھے ہم صرف ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں جنگ جمل سفین اور نیروان کے اندر حضرت حسن ابن علی جو تھے وہ کو چلا کاٹ رہے تھے اگر وہ آپ کے انورٹڈ کاما میں سلح پسند تھے ان ساری جنگوں میں وہ آگے آگے پیش پیش رہے ہیں ادھر بھی صحیح بخاری میں آتا ہے میں نے اس پانفلٹ کے اندر بھی ڈالا ہے کہ وہ پورا لشکر لے کے آئے تھے اور پھر عمر بن عاص اور حضرت معاویہ کے درمیان ڈسکیشن ہوتی ہے وہ ڈسکیشن نکل ہوئی ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت معاویہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ لڑائی مسلمانوں کی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر دونوں طرف سے لوگ مرتے ہیں تو پیچھے مسلمانوں کا کفیل کون ہوگا تو عمر بن عاص کہتے ہیں میں اس مال لوں گا ٹھیک ہے تو پھر وہ صلح والے معاملات چلتے ہیں صلح کے اوپر حضرت حسن کو مجبور کر کے امادہ کیا گیا اس لیے کہ حضرت حسن ابن علی کے گورنروں کو ان لوگوں نے پیسے دے کے خرید لیا تھا ورنہ ایک بندہ میدان جنگ میں اتنی بڑی فوج لے کے گیا ہوئے اور وہ صلح کر کے واپس آجاتا ہے اور صلح یہ کرتا ہے کہ برابری کی بنیاد پر نہیں اپنے ہی اس سے دسبردار ہو جاتا ہے اور صحیح بہاری میں حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے مسلمان دو مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ امید ہے صلح کروا دے گا اس کی وجہ سے اس کا ملکہ کہ سامنے والا ڈٹاوا ہوگا اپنی بات پہ وہ تو آٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ شخص قربانی کرے گا یہ نہیں مطلب اس میں سے نکلتا اس کی وجہ سے صلح کروا دے گا کہ وہ اپنی پوسٹ چھوڑ دیں گے ورنہ یہ بتائی ہے کہ جن اصحاب نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تھا انہوں نے حضرت علی کی وفات کے بعد حسن ابن علی کو چنا اور یہ انہوں نے پراپوگنڈا کیا ہے کہ جو وہ دیکھیں نہیں حضرت علی نے بھی تو حسن کو بنا دیا تھا اگر حضرت معاویہ نے بنا دیا یزید کو تو اس میں کیا حرج ہے دکھائیں کہاں لکھا ہے کہ حضرت حسن کو حضرت علی نے خلیفہ بنایا ہے وہ مسند ابھی جالہ میں ڈٹیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ سیدن علی نے کہا کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ایک شخص تیرے سر کے خون سے تیری داڑی کو رنگ دے گا یعنی تجھے قتل کرے گا تو ایک شخص کھڑا اس نے کہا میل ممنین ایسا ہوا تو ہم اس شخص اور اس کے سارے گھار والوں کو تباہ و برباد کر دیں گے سیدن علی نے کہا کہ ایسا نہ کرنا صرف جس کی غلطی ہے اسی کے ساتھ معاملہ ہوگا شریعت کے مطابق اور اس کو قید کر دینا اگر میں زندہ بچ گیا تو میری مرضی اور اگر میں شہید ہو گیا اس میں تو تم اس کے بدلے میں ایک ہی اسی بندے کو قتل کرنا کے ساتھ کے طور پر پھر ایک شخص نے کہا کہ اے میل ممنین اگر یہی صورتحال ہے تو آپ اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں تو انہوں نے کہا میں اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا جس طرح لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا تو اس شخص نے پھر مزید بلیک میر کرنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ حضرت پھر آپ اللہ کو کیا مو دکھائیں گے کہ آپ پیچھے لوگوں کو بغیر امیر کی چھوڑ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جب مجھ سے پوچھے گا نا تو میں اس سے کہوں گا کہ اے اللہ جب تک میں ان میں رہا ان کا ذمہ دار تھا جب تو انہیں مجھے اٹھا لیا اگر تو انہیں خیر رکھی ہوئی ہے ان کے لئے تو خیر ہو جائے گی اور اگر شرم اللہ معاملہ ہی تو انہیں ان کے لئے فرمایا تو شرم اللہ معاملہ ہو جائے گا وہ فوت ہو گئے اس کے بعد پھر اصحاب نے مشورے کے بعد حسن بن علی کو چنا اور وہ کوئی ملوکیت نہیں تھی کیونکہ حضرت علی نے نہیں بنایا تھا اور باقی اصحاب نے اس لئے بنایا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو خود سردار کہہ چکے تھے یہ میرا بیٹا سید ہے وہ اہل تھے وہ چننے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو سید مانتے تھے نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز کی وجہ سے جنتی نوجوانوں کا سردار بھی مانتے تھے تو یہ بالکل غلط ہے وہ تو حدیث ہے کتاب العوائل کے اندر اور سلسلہ حدیث سہیہ میں البانی نے لی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو عمیہ میں سے ہوگا اس پہ شیخ البانی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا نام نہیں لیا نا انہوں نے حمیر شام کا کیونکہ بنو عمیہ میں تو وہ ہی ہیں حضرت عثمان نے تو انہوں نے بیٹے کو نہیں کوئی نامزد کیا حضرت علی تو ہے بنو عاشم میں سے تو حضرت علی نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا اور نبی علیہ السلام کو پہلے یہ چیزیں دکھا دی گئی تھی مسند ابی جالہ میں سعی سنت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر کے اوپر خواب میں حضرت ابو رہا آپ دیکھیں حضرت ابو رہرہ کے بارے میں آپ لوگوں کے آم بڑا پایا جاتا ہے خدا کے لئے حضرت ابو رہرہ کی جان چھوڑ دیں حضرت ابو رہرہ جیسا محبی علی بیت کوئی نہیں ہے آل امیہ کے دور میں ہوتے رہے وہ انڈر پروٹیس چیزیں بیان کرتے رہے ہیں یہ دیس بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفاظ سے چاند دن پہلے ایک خواب دیکھا مصنع دبی جالہ میں سیسن کے ساتھ ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے مقالات میں نکل کی ہے چھٹی جلد کے اندر خواب انہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر کے اوپر آل مروان بندروں کی شکل میں اچھل کود رہے ہیں تو نبی علیہ السلام جب اٹھے اور انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو آپ علیہ السلام سخت پریشان تھے اور عزت ابو ریڑا کے الفاظ ہیں کہ جب سے یہ آپ نے خواب دیکھا آپ کو وفات تک کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا یعنی دیکھیں اللہ طرح نے پہلے بتا دیا یہ ہونا ہے تو ظاہرہ نبی علیہ السلام کو پسانت تو نہیں تھا لیکن تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے جو ہونے والا ہے وہ تو اللہ نے ان کو پہلے بتا دیا ہمیں بھی اپنے معاملات اگر مستقبی والے کوئی پتہ چل دیں ہم بھی کئی چیزوں سے نراض ہوں گے لیکن وہ تو الٹی بلٹی تو ہوئی جانے ہوتے ہیں بارے نبی علیہ السلام نے امت تک یہ بات پوچھا دی کہ آل امیہ کے بندروں کو بندر کی مثال دی گئی ہے یہ بندر کی مثال کیوں ہے اللہ تعالیٰ کے جو مغدوبی علیہم لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا تھا صحابہ سبت کو بندر مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مغدوب ہے جن پہ اللہ کا غزم نازل ہوا ہے اس لئے بندروں کی مثال ایک تمثیل کے طور پر آپ کو دکھایا گیا پھر صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو عرہی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھ میں سے ہوگی اور حضرت ابو عرہی را کہتے ہیں میں ان کے چیروں کو بھی پہچانتا ہوں میں ان کے ماں باپ تک کو بھی پہچانتا ہوں اگر میں چاہوں تو یہ بیان کر دوں بیان اس لئے نہیں کرتے تھے کہ وہ سامنے وہی لوگ تو اکبران تھے اور یہی وہ حدیث ہے اس جس کی ایکسپلینیشن میں وہ بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے دو علوم سیکھے ایک میں نے ظاہر کر دیا ایک اگر میں تمہیں ظاہر کر دوں تو تم میری گردن مار دو وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ کوئی رعانی علم تھا نا رعانی علم نہیں تھا یہ ساری شیطانی ہیں جو ہونے والی تھی یہ نبی علیہ السلام نے بتا دی تھی کہ میرے بعد عمد کے ساتھ یہ کام ڈالے گا ابن عجل اسکلانی نے خود یہ ساری باتیں نکل کی ہیں کہ عمد کے ساتھ یہ یہ ہوگی جو ہے وہ شیطنت آل عمیہ کی طرف سے بیسیکلی یہ بتایا گیا تھا ان منافقین یعنی وہ ان سے جو اس قریش کے ان لڑنوں سے جو تباہی ہونے والی تھی وہ حضرت ابو ریر رضی اللہ عنہ کو بتائی گی وہ دوسرا علم یہ تھا پہلے ہم تو کتاب و سنت کیا ہے دوسرا وہ ہے تشریف دو پیالے دو علوم پھر میں دوسرا ان کو پھکی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ان دو پیالوں یا دو علوم سے دوسرا مراد روانیت کا علم ہے تو پھر آپ کے تصور کے سلسلوں کے امام تو حضرت ابو ریرہ ہونے چاہیے نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سروردیہ میں حضرت ابو ریرہ کہیں ہے نہیں ہے حضرت علیہ تو یہ وہ ہیں مراد انہوں نے ایک مس لیڈ لوگوں کا کیا ہے پھر اسی حدیث کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی تباہی قریش کے اس قبیلے کے ہاتھوں ہونے والی ہے کون سا علیہ امیہ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس وقت ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا کاش میری امت ان سے علاق رہے تو وہ امت علاق رہتی ان کا ساتھ نہ دیتی تو معاملات مزید نہ بگڑتے تو یہ ساری کی ساری پریڈکشن اسی لیے المصنف ابن ابن شہبہ میں اور اسی طریقے سے دلائل و نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں اور کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ریرہ یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ کے فتنے سے پہلے موت دے جانا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے ساٹھ کا فتنہ کیا تھا امیر شام فوت ہوئے اور یزید اکبران بن گیا یعنی وہ ایک ایک سٹریم چیز تھی تو وہ اللہ طرح سے پناہ ماہا کرتے تھے باقی پوری زندگی وہ بڑی مخالفت کیا کرتے تھے ان ایشوز کی ان کے سامنے دین کے جو معاملات ہوتے تھے وہ بقیدہ ہائیلائٹ کر دیتے تھے میں شیعہ کے لئے بھی بار بار یہ بیان کرتا ہوں یہ کرٹیکل حدیث مصنع دیامت کی کسی اور سے آبی نے روایت نہیں کیے کہ جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن حسین سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا اس حدیث کے راوی حضرت ابو رہ رہا ہے اور اس طرح سے مصنع دیامت میں جو حدیث ہے کہ حسن حسین نبی علیہ السلام کی پیٹ پہ سوار ہو جاتے تھے تو آپ اپنا سجدہ نماز کا لمبہ کر دیا کرتے تھے اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو رہ رہ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور صحیح مسلم کی وہ حدیث تاکہ نبی نے مجھے جھنڈا نہیں دیا علی کو دے دیا میری یہ خواہش تھی پہلی اور آخری دفعہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے امارت ملے کیونکہ فضیلت بہت بڑی تھی کہ کال میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں یہ حضرت عمر کی جو ورڈنگ ہے اس کو نکل کرنے والے بھی صحیح مسلم میں حضرت عبو رہ رہے ہیں تو یہ تو حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت تھی کہ حضرت علی کے اوپر حضرت عمر رشت کیا کرتے تھے ایک وہ جالی روایت ہے جو سلکبرال بھئی حکیم ہے جس کو البانی صاحب شیخ زبیر صاحب دونوں نے کہا یہ موضوع روایت ہے کہ حضرت عمر جو ہیں حضرت عبو بکر کی نیکیوں پر رشت کرتے تھے مستاروں کی مانت کس کی نیکییں ہیں سب جالی روایتیں ہیں میرا یوٹیوب پر کلپ بھی ہے میں نے حدیث بیان کی ہیں کہ تابعین کے کان کھڑے ہو جاتے تھے جب حضرت علی کے فضائل بیان ہوتے تھے میں یہ پوچھتا ہوں کہ باقی صاحب کے لئے فضائل بیان ہوتے ہیں کوئی کسی کے کان نہیں کھڑے ہوتے ہیں حضرت علی کے فضائل کے پر کیوں کان کھڑے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا محول قائم ہوا تھا اس کے اندر وہ فضائل سنتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی لوگ کنفرم کرتے تھے یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا تو ایک بال بنا باتا ہے